میرے اپنا قیمتی وقت نکالا میرا نام سید شبیر بائیان ہے میں ایکس چیئرمین پاکستان ریڈ کرسن سوسائیٹی حلال حیمر بلوشتان کا چیئرمین تھا تو میری جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آج سے دو سال پہلے اکتوبر دوہدار اٹھارہ میں تین سال کے لیے چیئرمین کی نومینیشن ہوتی ہے تین سال کے درمیان جو نکالنے کا اختیار ہے وہ بورڈ ایک بورڈ کانسٹیٹ ہوتی ہے جس کے دس رکنی ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی تین دیائے اکثریت سے اگر سات لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے یا چھے لوگ تو اس کے بعد آپ کو ڈسپلین یا مینجمنٹ یا ڈپارٹمنٹ کو صحیح طریقے سے نہ چلانے پہ آپ کو وہ نکال سکتے ہیں بورڈ خیر میں چیئرمین ہو گیا اس کے بعد بورڈ بھی بن گئی ہماری اس میں سب سے پہلے میں اپنے آدارے کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکستان ریڈ کرسن سوسائیٹی جو ہے ایکٹو پارلیمنٹ کے تحت کام کرتا ہے بقیدہ پارلیمنٹ سے انی سو بیس اور امنڈ ہوئی ہے نائنٹی سیونٹی فور میں تو اس میں جو اختیارات ہوتے ہیں گورنر کے گورنر کی ایک چھوٹی سی ایک سرمونیل پوزیشن ہوتی ہے اس سرمونیل پوزیشن میں گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے آدارے میں انٹرفیئر کر سکے وہ بقیدہ ڈاکومنٹڈ میرے فائلیں ہیں اس کے اندر وہ ریٹن میں ہیڈ کوارٹر نے لکھ کے دیا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا میں جب چیئرمن بنا تھا پہلے تو اس ادارے کے بارے میں کسی کو بتا نہیں تھا گوست ادارہ تھا جو بلوستان میں کام کر رہی تھی نائنٹی نائنٹی فائف میں ادارہ جو ہے بلوستان میں کام کرنا سے سٹارٹ کیا ٹو تاؤزنڈ ایٹین میں میں آیا تھا نائنٹی نائنٹی فائف سے لے کے ٹو تاؤزنڈ ایٹین کے درمیان کسی بھی گوورنر نے کوئی انوالمنٹ نہیں کیے وجہ اس کی یہ ہے کہ وی آر فنڈیٹ انٹرنیشنلی وی آر ناٹ فنڈیٹ بائی پاکستان ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ گوورنمنٹ کے جو گیپس ہوتے ہیں ٹوئنٹی رو تھرٹی پرسنٹ ڈیزازٹر کے مد میں ہم گوورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اسی لئے گوورنر کا کوئی رول نہیں ہے عزت کے تحت جو ہے ایک سرمونیل پوزیشن کی ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے روز اول سے میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا الحمدللہ میرے یود بھی میرے ساتھ ہوتی ہے ڈی ون سے میں خود دسٹرکس جاتا تھا جو ڈراؤٹ کی سیچویشن تھی پھر فلڈ کی سیچویشن تھی تو خیر آہستہ آہستہ گوورنر نے اس ادارے کے اندر انوالمنٹ اپنے اسٹارٹ کر دی باتیں پتا لگی میں نے جب ان سے خود ملا تو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ صحیح کام نہیں کر رہے میں نے کہا ایک تو آپ کی پوزیشن سرمونیل ہے ٹھیک ہے میں کام نہیں کروں مجھے آپ بتا ہے میں کدر صحیح کام نہیں کروں میں خود بھی ایک چیرمنن میرا فرض نہیں ماتا سیکٹری ہوتا ہے اسسٹنٹ سیکٹری ان کا کام ہے ڈسٹرکس کو دیکھنا میں پرشنری جاتا تھا تھا رسک پہ انٹرنیشنل ایک ادار ہے ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں ہمارے برانچز ہیں جنیوہ سویزرلینڈ ہمارے ہیڈکوارٹر ہیں اچھا ان بورڈ میمبرز کے ایک بورڈ میمبر تھا اس کے نام تھا ایڈوکیٹ اکرم شاہ جو گورنر کا چیمبر فیلو ہے اس کا چیمبر بھی چلاتا ہے ایڈوکیٹ اکرم شاہ کو میں نے ایزا لاؤ سیکشن پہ خود لیا تھا ایزا بورڈ میمبر تاکہ میرے لیگل میٹرز ظاہر سے بات نہ بھلا ڈپارٹمنٹیں وہ معاملات دی ہوتے ہیں کورٹ کے ان کو ایزا بورڈ میمبر میں نے لے لیا چلتا گیا تو پھر میں کسی پروگرام میں تھا نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں تو میری نوٹیفیکیشن ویڈراؤ کر دی گئی لوک آفٹر چارج جو ہے ایڈوکیٹ اکرم شاہ صاحب کو دے دیئے جو کہ الیگل ہیں اس میں ڈیڈیو پاورز ہوتے ہیں چیئرمین کے فل ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں ایک ایڈوکیٹ جو ہے کبھی چیئرمین بن نہیں سکتا پھر بھی ایک گورنر جو خود چیپ جسٹس رہ چکے ہیں ان کو یہ نہیں پتائے کہ ہر چیز کی وائلیشن اس نے کی ہے تو خیر باتیں آگے چلتی گئی تو پھر میں بار کونسل میں جلا گیا میں نے سب سے پہلے بار کونسل یہ دو لیٹرز میرے پاس پڑے گئے ہیں بار کونسل کے بقاعدہ اس میں اکرم شاہ کا نام بھی منشن ہے ان کو نوٹسز بھی گئے ہیں دو کہ آپ آکے پیش ہو جائیں اب کس حیثیت سے وہاں پر چیئرمین ہیں وہ خود اس ٹرام سیکٹری جنرل بار کونسل تھے اکرم شاہ وہ پھر بدماشی کہتا ہے ان کو بولا میں نہیں آتا جو کرنا ہے کر لیں اس کے بعد پھر ایک اور نوٹس ان کو دیا گیا تھا اس کے بعد بھی وہ پیش نہیں ہوئے ہیں تو خیر اس کے بعد میں چلا گیا کوٹ کوٹ چلا گیا تو پھر میں نے ابھی کانون پر بات آ گئی تو کانون کی طرف ہی چلتے ہیں کوٹ چلا گیا کوٹ نے پھر منسٹری آف ہیلتھ سرویسز ہم منسٹری آف ہیلتھ سرویسز کے انڈر آتے ہیں انہوں نے منسٹری آف ہیلتھ سرویسز کو یہ لکھا کہ آپ کائنڈلی مجھے بتائیں کہ اختیارات کس کے نکالنے کے اور یہ جو ٹینئور یا تین سال کیا یہ پروٹیکٹڈ ہے یا اس کے درمیان کچھ ہو سکتا ہے منسٹری آف ہیلتھ نے لکھا ہمارے ہیڈکوارٹر ہیڈکوارٹر ہمارے اسلامباد میں ہیڈکوارٹر نے پھر بقاعدہ پوری ایکٹ بیج دی اٹسٹڈ یہ سارا اٹسٹڈ ہے اس کے اندر ایک جگہ پہ جو انہوں نے لکھا اچھا ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بک بنائے جس کو اس کو رولز کا نام دیا گیا ایکٹ کا نام دیا گیا انہوں نے جو بک بنائی تھی تو پھر جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ بک کس کا صحیح ہے آپ اس کی بجی جسٹیفیکیشن دے انہوں نے بقاعدہ اٹسٹ کر کے اس کو بجوا دیا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ چیئرمین شل ہولد آفیس فور تری یر انلیس ہی اور شی ریزائنس ارلیئر جبکہ انہوں نے بک یہ یہ بس ایڈٹ کر کے یہ ڈالائے کہ چیئرمین شل ہولد آفیس فور تری یر انلیس ہی اور شی ریزائن ارلیر اور آن دی ویش آف گورنر ایک ویش انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا جو کہ ان لی کا لی ہے تو ایک قسم کا تو ان کے اوپر کنٹیمٹ و کورٹ ہونا چاہیے خیر وہ اس کا جواب بھی اسلام بات سے آگیا اس ایکٹ کی صورت میں منسٹری آف ہیل سرویسز اسسسٹنٹ اٹارنی جرنل بقاعدہ پیش ہوئے تھے اس میں انہوں نے خود یہ ساری باتیں بتائی تو خیر میں تو اس چیز پر پر میں نے کام بھی بہت اچھا کیا تھا ایک انسان کا اختیار ہے ہی نہیں ایک اتارے میں وہ زبردستی جو انٹر ہوتا ہے اور دوسری بات اپنے چمبر فیلو کو نوازنے کے لیے کہ سارے یونیورسٹیز کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوئی ہے اور اس کو چیئرمین بھی بنا دی ہے بار کونسل کے لیٹرز ہیں ڈی ڈیو پاورز کو آویل کر رہا ہے گاڑی اس کے پاس ہے ڈرائیور اس کے پاس ہے آفیس اس کے پاس ہے دوسری بات میں صرف یہ کہنا جاتا ہو کہ ایک انسان صبح جاتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے میٹرز کو صبح دیکھتا ہے صبح کورٹ میں ہوتا ہے شام کو اپنے چمبر میں ہوتا ہے وہ اس ادارے کا بیڑا غرق کر رہا ہے سارے ڈونرز مجھ سے رابطے میں ہیں وہ ادھر کام کرنا ہی نہیں چاہتے کوویڈ نائنٹین جیسی پوزیشن ابھی پورے دنیا میں یہ وبا پہلی ہوئی ہے مجھے بتا دے اس نے کیا کیے میں نے ایک سال میں کام کیا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اور میں کون کون سے پروجیکٹ لانے والا تھا انڈ پہ جب وہ پروجیکٹ میں انڈ پہ لے کے آئے تھا مجھے گورنر نے نکال دیا اور اپنے بندے کو نوازنے کے لئے پروجیکٹس کا بھی بیڑا کر دیا جس کے ایویڈنس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں مجبوراً میرے آنے کا ایدر مقصد یہ ہے کہ میں نے تو ابھی بیٹنا نہیں ہے میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی جانا پڑے میں ادھر بھی جاؤں گا میں صرف آپ صحافی کے تواصل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں گورنر صاحب کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خود ایک پڑے لے کے خود چیف جسٹس بھی رہے آپ کسی کے کہنے پر آپ کا اختیار چلا آپ کا اختیار ہوتا ہے میں چپ چاپ کر کے بیٹ جاتا ہے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے میرا تو ٹرم جو ہے تو میں دن رات محنت کر کے ادھرے کو بڑے مشکل سے میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور آپ نے چمبر فیلو کو لگا کہ ادھرے کو پھر بیڑا کر رہے ہیں تو میں گورنر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی نوٹفیکشن کو واپس لیں اگر آپ واپس نہیں لیتے یود کا بہت بڑا سسٹم میرے پاس ہے تین سے چار ہزار میرے پاس یود کے پوری ایک قسم کہ آپ اس کو فورس کہہ سکتے ہیں لڑائی والی فورس نہیں مگر یود سارے پڑے لے کے میرے ساتھ وہ تو مجھے کہتے ہیں آجو گورنر ہاؤس کا گیرہ ہو کرتے میں نے کہا یہ زندہ باد مردہ باد یا فلال اس کو چھوڑ دے وہ اپنے فیصلے کو واپس لے اگر اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتا تو میں پورے گورنر ہاؤس کو گیرے میں لیں گے اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں وہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا تو میری گزارش یہ ہے کہ بس گورنر صاحب وہ خود دیکھے کہ میرے اختیارات کیا ہیں میں مجبوری میں مجھے آنا نہیں تھا یہاں پر مگر مجبوری کے تحت آ رہا ہوں تاکہ ایک چیز ہائلائٹ ہو ہم سارے بلوستان کے لوگ ہیں میں بتا نہیں وہ مجھے کوئی آوٹسائیڈر سمجھتا ہے یا مجھے ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی احسیت نہیں ہے علمدہ ہر کسی کے اپنی ایک احسیت دے کوئی کسی سے کوئی کم نہیں ہے ہم سارے ایک ہی صوبے کے ہیں یہ ملک ہمارا ہے کم سے کم اکٹھے ہمیں ایک جگہ پہ چلیں گے نہ کہ جبری نہ کوئی زیادتی کر کے یہ قسم کی زیادتی ہے زادیات پہ نیب مجھے بجوا دیا گیا تھا وجہ کیا تھی اچھا نیب کا میں رول بتاتا ہوں صرف نیب کا نیب صرف گورنمنٹ کے پیسے پہ جو آرڈٹ کر سکتی آپ کو بلا سکتی ہمارا تو پیسہ ہے ہی نہیں پاکستان کا میں جب خود ادر پیش ہوا تھا میں نے کہا ایک تو میرا میٹر کورٹ میں میٹر کورٹ میں اور گورنر آپ کو لیٹر لکھ رہے آپ مجھے بلا رہے ہیں آپ اپنے پہلے جرس دکشن تو مجھے بتاؤ اس کے بعد انہوں نے کافی گہرائی میں گئے تو اس کے بعد کہ واقعی ہمارے جرس دکشن نہیں بنتی ہے تو خیر وہ تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے اور میں نے کہا میں نے نہ کوئی کرپشن کیے نہیں بنتی ہے آپ کے جرس دکشن بے شک زبردستی آپ کرو کرو آڈر جتنا کر سکتے ہو کرو مگر اس ٹائم جو ہے اس حالت میں مجھے تخلیف مت پہنچائیں میرے جتنے پروجیکٹ بندے لگے تھے پروجیکٹ میں سب کو نکال دی ایسے ایلیٹریٹ انپڑ لوگوں کو لگا دی جس کے کوئی اسلامباد ہٹکوارٹر بھی پریشان ہے ڈونرز بھی پریشان ہے یہ ہو کیا رہا ہے ہر چیز یہاں پر زیادتی پہ ہو رہی ہے نائنٹی فائیو سے ٹو تاوزن ایٹین تک ٹھیک ہے ایک بورڈ ہوتا ہے بورڈ کانسٹیٹ ہوتی ہے ہر ادارے کا ایک بورڈ ہوتا ہے بورڈ کی ریکمینڈیشن پہ جو ہے گورنرز کو اپروف کرتا ہے مگر جب میں ایسا چیئرمن آیا تھا کیونکہ ایک ٹیرر ہوتا ہے تین سال کا تین سال کا جب ٹیرر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے گورنر اپوائنٹ کرتا ہے اپوائنٹمنٹ کے فوری بات بنتی ہے بورڈ دیکھیں ایک سترہ ادارے بہت سارے ہیں جو آگزلیری بارڈی ہیں جو خود کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرتے ہیں ہر کسی کے ایک سرمونیل پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر میرا تین سال کا ایک پروٹیکٹک ٹائم ہے جس میں گورنر کا کوئی کام نہیں ہوتا تو اس سے پہلے میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں بورڈ بھی ابھی بھی میرے ساتھ ہے ایک بندی کو چھوڑ کے نو لوگ ابھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ ابھی بورڈ کو بٹھا دیں وہ میرے حق میں ہی بولیں گے کوئی میرے اگنسٹ نہیں بولے گا نہیں اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا میری پوزیشن جو ہے اونری پوزیشن ہے اس میں کوئی گریڈ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس میں آپ کو ریکارڈ دیکھا جاتا ہے جو میری سی وی الحمدللہ میں چار پانچ انجیو کے ساتھ کام کر چکا تھا ویلنٹیرلی ہم نے کام کرنا اس میں میں ویلنٹیرلی ایسا آیا ہوں یہاں پر ویداوٹ اینی سلری نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کبھی میں بہرام صاحب ہے کہ یہ چیز ایر ایڈ کرو میں نے پریزیڈن پاکستان سے ٹائم لیا تھا میری بقاعدہ ان سے ملاقات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی میں نے ان سے یہ کہا تھا میں نے کہا سر آپ نے ہمیں گورنر کے شیپ میں اچھا سیک توفہ دیئے اب کانلی آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ پاکستان اس کی ان کی بھی سرمونیل پوزیشن ہے وہ بھی انٹرفیئر کبھی نہیں کرتے تو میں نے نے کہا تھا آپ مجھے انہوں نے نکال کے تھا وہ نکال ہی نہیں سکتا میں نے کہا آپ ان کو پھر فون کر کے بتا دے اور بدقسمتی بدقسمتی یہ بات مجھے بتانی نہیں چاہیے پریزیڈنٹ پاکستان نے گورنر کو کال کی ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ جو ہے خود چیپ جسٹس رہے ہیں چیزوں کو دیکھیں بیستی ہو جائے گی میڈیا پہ بات آپ کی چلی جائے گی بلوستان میں خانہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ نے مجھے اپوائنٹ کیا از اگورنر تو آپ ایک کام کریں میں نے شبیر کو اپوائنٹ نہیں کرنا آپ مجھے گورنری سے نکال دو these were the words of گورنر آپ لوگ صافی حضرات ہو گورنر کے ساتھ بھی آپ لوگ سٹنگ ہوتی ہے سی ایم کے ساتھ یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھوں کہ آپ کا شبیر کے ساتھ مسئلہ کی ہے ایک وقت بتا دیں کوٹ میں بہت سارے گراؤنٹس تھے یہ جو ہیڈکوارٹر کی طرف سے جواب آیا تھا اس میں بقاعدہ ٹرن پروٹیکٹڈ ہے ٹھیک ہے ایک اور لیٹر ہے جس میں گورنر کا ہیڈکوارٹر ہے لکھا ہے اس نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل ہمارے سیون فنڈیمنٹل پرنسپلز ہے اس میں ایک سینٹنس ہے اس کو انڈیپینڈنس کہتے ہیں وہ بقاعدہ ہیڈکوارٹر نے یہ لیٹر ہے اس میں گورنر کا رول بھی انہوں نے واضح کی ہے کہ گورنر کا جو رول ہے یہ ہمارے انڈیپینڈنس پر ایک سوال یا نشان ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو کوٹ نہیں میں چیزیں بتا رہا ہوں جو در سے آئیں ہمارے سارے چیز کوٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ کے رولز جو ہے جبکہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک ججمنٹ ہے یہ تو ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا جس میں سپریم کورٹ میں اپنی ججمنٹ دی ہے بقاعدہ پاکستان ڈیٹ کرسنٹ کا حوالہ اس نے دی ہے کہ ایک ٹو پارلیمنٹ سے بنا ہے اس کے رولز کے سٹیچوٹری ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بقاعدہ پی ایل ڈی ٹو تاوزنڈ نائنٹین میں ہے مگر پھر بھی میں تو اس چیز میں پریشان ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی باقی سارے گراؤنڈز کو لے کے آخر میں کہتے ہیں رولز آر نارٹ سٹیچوٹری کوئی جان چڑھانے والی بات ہے ورنہ ساری ہمارے پیپر ورک تو ہمارا سارا کمپلیٹ ہاں سٹیچوٹری پہ اس نے کہا رولز آر نارٹ سٹیچوٹری